السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو میرے عزیزوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو ایسے ہی خوش رکھے آج ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جیسا کہ ہم نے لاشٹ کلاس کے سبق میں پڑھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں اور زبر کی آواز کو بھی ہم نے پہچانا کہ زبر کی آواز کہاں جاتی ہے یعنی زبر کی جو آواز ہوتی ہے وہ اوپر کو جاتی ہے اس میں موہ کھل جاتا ہے اور پھر ہم نے جانا کہ علف اور حمزہ میں فرق کیا ہوتا ہے علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو علف خالی نہ ہو وہ حمزہ بن جاتا ہے یعنی جس علف کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے زبر ہو زیر ہو پیش ہو تو وہ حمزہ کہلائے گا وہ حمزہ بن جائے گا تو کل کے سبق میں ہم نے یہ ساری چیزیں سمجھی تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی تو چلیے آج کے سبق میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ معروف کسے کہتے ہیں اور مجھول کسے کہتے ہیں معروف کہتے ہیں صحی پڑھنے کو اور مجھول کہتے ہیں غلط پڑھنے کو فور ایکزامپل ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں ای بی لی حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی یہ لفظ جو ہیں وہ لکھاوا ہے ای بی لی اس کی جو آواز ہیں ای بی اور لی ہے اگر کوئی بھی شخص اسے ایسے پڑھے حمزہ زیر اے یعنی ای کی جگہ اسے اے پڑھ دے بی کی جگہ بے پڑھ دے اور لی کی جگہ لے پڑھ دے جیسے بہت سے حضرات پڑھتے بھی ہیں جلدی بازی میں اے بے لے ای بی لی کو اے بے لے تو وہ غلط جو آواز نکال رہے ہیں اس آواز کو مجہول کہا جاتا ہے یعنی ای کو ای ہی پڑھیں گے اور بی کو بی ہی پڑھیں گے تو یہ معروف ہے اور اگر ہم نے اس کی آواز میں فرق پیدا کر دیا تو یہ مجہول کہلائے گی تو ہمیں مجہول آواز سے ہمیشہ بچنا ہے معروف طریقے سے پڑھنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ زیر کی جو آواز ہے وہ کہاں جاتی ہے زیر کی جو آواز ہوگی وہ نیچے کی طرف جائے گی زیر کی جو آواز ہے وہ نیچے جائے گی جیسے زبر کی آواز کو ہم نے پہچانا کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور اس میں موہ اور آواز دونوں کھل جاتے ہیں اسی طریقے سے زیر کی جو آواز ہوگی وہ نیچے کی طرف جائے گی تو چلیے اب ہم بلا تاخیر اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے قائدے کی طرف تو کل کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہو چکا تھا تو آج کا سبق ہم یہاں سے پڑھیں گے سب سے پہلے تعوض پھر تسمیہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں شروع میں بتایا کہ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجھول آواز سے بچا جائے اور زیر کی آواز بھی میں نے بتائی کہ زیر کی آواز کہاں جاتی ہے نیچے کی طرف جاتی ہے تو چلیے اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اسے پڑھیں گے بالکل جس طریقے سے زبر کو پڑھا تھا ہم نے جلدی سے پڑھا تھا اسی طریقے سے زیر کو بھی ہم جلدی سے پڑھیں گے حمزہ زیر ای بازیر بی تازیر تی ثازیر تی جیم زیر جی حازیر حی خوزیر خی دالزردی ظالزردی را زردی ز زردی سین زرسی شن زرشی شون زرسی ضاد زیرزی تو زیرقی ضاد زیرزی عین زیرعی غین زیرغی فازیر فی قاف زیرقی کاف زیرکی لام زیر لی میم زیر می نون زیر نی واؤ زیر وی حازیر ہی حمزہ زیر ای یا زیر ای یا زیر ای اب ہم مشک کرتے ہیں اس کی کہ ابھی تک ہم نے الگ الگ پڑا اب ہم پہلے ہجے کریں گے اس کے بعد پھر اس کو رما پڑیں گے کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہجے کسے کہتے ہیں ہجے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک حرف کو پڑھیں گے دوسرے حرف کو پڑھیں گے تیسرے حرف کو پڑھیں گے الگ الگ جب ہم تینوں حرفوں کو پڑھیں گے یہ ہجے کہلانا کہتے ہیں اور رما کہتے ہیں ملانے کو تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی ای بی لی را زبر را دال زیر دی را دی فا زبر فا را دی فا حا زبر حا میم زیر می حمی دال زبر دا حمیدہ شین زبر شا حازیر ہی شہی دال زبردہ شہیدہ یہ آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے پہلے ہجے کرتے ہیں اس کے بعد پھر کس طریقے سے ان کی آوازوں کو ملاتے ہیں اب ہم اسے پڑھیں گے سب سے پہلے یہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک نقطہ با کے نیچے ہوتا ہے تو اسے با پڑھیں گے تو با زبر با یہ خواہ ہے خازیر خی بخی لام زبر لا بخی لا سین زبر سا خازیر خی اس کی آواز تھی سا اور اس کی آواز ہے خی تو دونوں کو جب ملایا تو اس کی آوازیں بن گئی سخی را زبر را سخی را را زبر را حازیر خی رحی میم زبر ما رحی ما لام زبر لا عین زیر عی لعی با زبر با لعی با شین زبر شا را زیر ری یہ شا ہے اس کی آواز ہے ری شری با زبر با اس کی آواز بنی با شری با بلکل جلدی سے پڑھیں گے بلکل کھینچیں گے نہیں این زبرع میم زیر می عمی لام زبر لا عمی لا با زبر با را زیر ری بری قاف زبر قا بری قا اچھا اس کی آواز کو ہمیں پر کرنا ہے چونکہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ ساتھ ہوتے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں یعنی پر ہونے والے حرف ساتھ ہیں جن کی میں نے آپ کو مشک بھی کرائی تھی ان میں سے ساتھ حرفوں میں سے ایک قاف بھی ہے تو آپ کو ان کی پہچان بھی کرتے رہنا ہے ساتھ میں کہ وہ کون کون سے حرف ہیں جہاں کہیں بھی آئیں گے ان حرفوں کو ہمیشہ پر کرنا ہے اب جیسے خوا ہے اس کی آواز بھی پر کریں گے تو ہے اس کی بھی آواز کو ہم پر کریں گے یعنی موٹی کریں گے اچھا اس میں بلکل بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے اس کی آواز کو بلکل صحیح طریقے سے نکالنا ہے جیم کی آواز جو ہوگی وہ جا ہے اور زا کی آواز زی ہے تو ززی نہ پڑھیں اسے جزی پڑھیں گے پہلے جا پھر زی بہت سے حضرات اس میں اکثر غلطیاں کرتے ہیں جیم اور زا میں فرق نہیں کر پاتے جزی عین زبرعا جزیعا سین زبرسا قاف زیرقی ساقی میم زبرما ساقیما غین زبرغا شین زیرشی غشی یا زبریا غشی یا نون زبرنا سین زیرسی نسی یا زبریا نسی یا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا آج کی کلاس ہم یہی مکمل کرتے ہیں اور کل کو انشاءاللہ اگلے صفحے سے اپنا سبق شروع کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ